مبارک اسلام علیکم ملکی جو سیاسی صورت حال ہے اس وقت وہ بڑی دلچسپ ہے اور وزیراعظم پاکستان اپنے تمام ہی مشیروں سے مشورے بھی کر رہے ہیں جو کچھ ان کے اتحادی ہیں ان سے بھی بات جیت ہو رہی ہے اور خاص طور پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایسے وقت میں کہ جب ایک اہم تقرری ہونے جا رہی ہے تو کیا خان صاحب جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ان سے بھی کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا وہ کسی دوسرے تیسرے فریق کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اور کیا ان کی بات کو سنا بھی جا رہا ہے یا نہیں سنا جا رہا ہے یہ وہ انتہائی اہم سوالات ہیں جو کہ ان دنوں سر اٹھائے ہوئے ہیں اور جب تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہو جاتی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اندازے لگانا بھی غالباً اس صورتحال میں غلطی رہے گا پولٹیکل ڈیڈ لوگ ہے عمران خان صاحب کو اس موقع پر انتہائی اہم موقع پر پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی اپوزیشن اتنا اہم رول پلے کر سکتی تھی لیکن عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے آئندہ آنے والے دنوں میں انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس کا سیاسی طور پر انہیں کس حد تک نقصان پہنچا ہے ان کے پارلیمنٹ میں ہونے سے معاملات کس حد تک ان کی فیور میں جا سکتے تھے کس حد تک بہتر ہو سکتے تھے کس حد تک انہیں مولڈ کر سکتے تھے اکارڈنگ ٹو ہز ویل لیکن وہ اب نہیں ہو پائے گا کیونکہ پارلیمنٹ وہ واحد راستہ ہے پارلیمنٹ وہ بنیاد ہے جسے ہمارے سیاستدان چھوڑ کر ہمیشہ رائٹ لیفٹ اور دوسری گلیوں میں جا کر پھستے ہیں اور پھر ان گلیوں سے انہیں نکلنے کا بھی راستہ نہیں ملتا تو عمران خان صاحب بھی ٹرپ ہو چکے ہیں اور خود حکومت اس وقت جو ہے وہ کیونکہ پارلیمنٹ میں اکیلی ہے اپوزیشن کوئی ہے نہیں جو اپوزیشن ہے راجہ ریاہ صاحب کی صورت میں وہ کیا ہی اپوزیشن ہے اس کا خود بھی حکومت کو اندازہ ہے تو حکومت خود بھی پھس چکی ہے اور حکومت کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ اپوزیشن کے بغیر وہ حکومت کرے تو کیسے کرے کیونکہ کوئی تو ہوتا ہے جو آپ کو آئینہ دکھائے کوئی تو ہوتا ہے جو معاملات کو لے کر چلے جمہوری انداز میں بنیادی طریقہ ایکار کے طہر لیکن اس وقت یہ بنیاد کمزور پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب زمان پارک میں ہیں ان کی شہر ٹھیک نہیں ہے وزیراعظم صاحب ملک سے باہر رہے ان کے موجودگی میں بھی یہاں پر ایک خلاس ہے رہتا ہے تو اس کیاوس میں دونوں حکومت ہے اور اپوزیشن ہے جب یہ اس پیس کو خالی شوڑتے ہیں تو پھر تیسرے فریق کے لیے کیا گنجائش بچتی ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے اور پھر قیاس آرائیاں جنم لیتی ہیں پھر کامران خان صاحب جیسے لوگ ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں کہ کسی کو آ جانا چاہیے عوام کی کال پر لب بیک کہہ دینا چاہیے لیکن آج سے پہلے جب جب عوام کی کال پر لب بیک کہا گیا تو اس کے بعد چند ہی دن گزرے کہ جو لوگ اچھے لگ رہے تھے وہ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ خامیاں ڈھونتے ہیں برائیاں ڈھونتے ہیں تو اب لب بیک کہنے والوں نے بھی یہ تیہ کیا ہے کہ اب نو مور لب بیک بہرحال اس ساری صورتحال میں ایک اور اہم سیناریو یہ بن رہا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی تو ہونی ہی ہے طریقہ کار کے تحتی ہو نہیں ہے اس کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں عمران خان کہنتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ میرٹ پر کبھی بھی آرمی چیف کو نہیں لائیں گے وہ ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہیں گے جو آئی جی پنجاب ہو جو ان کے گھر کے ملازم کی طرح بہیپ کرے جو ان کی چوری پر ان سے سوال نہ پوچھے وغیرہ وغیرہ اور یہ ایک بلیم گیم اس وقت اس انتہائی اہم پوسٹنگ پر شروع ہو چکی ہے جبکہ خود سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب کا جو اپنا ماضی ہے وہ بھی اس وقت ان کا موچڑا رہا ہوگا جانگیر کرامت سے ان کے اختلافات ان کا استیفہ اس کے بعد جنرل مشرف کی تائناتی جنرل مشرف نے خود نواز شریف کے ساتھ کیا کیا اور نواز شریف نے مشرف کے ساتھ کیا کیا زیادہ الدین کو تائنات کیا گیا چند گھنٹوں کے لئے آرمی چیف اور پھر مشرف صاحب نے جو ہے وہ بارہ اکتوبر کا جو اقدام تھا وہ تاریخ کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا ہے خود بھی خود پھر راہیل شریف کی تائناتی راہیل شریف نے کس طرح سے خود نواز شریف کی جو ایک شخصیت تھی ان کی حکومت تھی اس کو اوورشیڈو کیا وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت رہا اور تین سال تک انہوں نے اپنی جو ٹرم تھی اسے پورا کیا اس کے بعد وہ پہلے دو دہائیوں میں ایسے شخص تھے جس نے وقت پر رخصت ہونا بہتر جانا اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب آگئے جنرل باجوہ صاحب کی تائناتی اور پھر ان کی ایکسٹینشن اور اس ایکسٹینشن سے پہلے نواز شریف صاحب کا گھر چلے جانا تو نواز شریف صاحب کو اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے یہ غور کرنا چاہیے کہ جو باتیں وہ کیا کرتے تھے جب انہیں دو دار سترہ میں نکالا گیا حکومت سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ قربانی دینی پڑتی ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے جب آپ کسی مشن پر نکل پڑیں جب آپ کو یہ چیز تیہ کر لیں تو اس کے کچھ نہ کچھ یقینی طور پر قیمت ہوتی ہے اب جب وہ حکومت میں ہیں تو وہ یہ قیمت وہ یہ مشن وہ یہ باتیں وہ یہ نظریہ بھول چکے ہیں تو اگر وہ یہ نظریہ بھول چکے ہیں تو پھر وہ عمران خان کی طرف فنگرش پوائنٹ نہیں کر سکتے کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ پھر وشش سائیکل ہے آپ آج یہاں ہیں آپ کو نظریہ یاد آتا ہے کل آپ وہاں چلے جاتے ہیں آپ اس نظریہ کو بھول لیاتے ہیں بلکہ اس نظریہ کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور جو باہر ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے لانگ مارس کر رہا ہے تو اس بلیم گیم کو روکتے ہوئے جو جمہور ہے جو جمہوریت ہے جو بنیاد ہے پارلیمنٹ ہے اسے اگر تمام فریق مضبوط کر لیں تو یقینی طور پر یہ جو کیاوس ہے یہ جو اس وقت کھینچاتانی ہے یہ جو بلیم گیم ہے یہ ختم ہو جائے اور پھر کسی تیسرے کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے خود امران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی جو بھی بائیس چھبیس سال کی جدو جہد رہی اس کے بعد وہ وزیراعظم پاکستان بن گئے اسی پارلیمنٹ کے ذریعے خواہ وہ کتنے ہی فیورٹ تھے عوام کے خواہ وہ کتنے ہی فیورٹ تھے کسی اور کہ انہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہی وزیراعظم بنایا گیا یہی پارلیمنٹ تھی جہاں سے وہ وزیراعظم بنے نواز شریف صاحب خود اس ملک کے تین بار وزیراعظم رہے انہیں اس پارلیمنٹ کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب ماشاء اللہ ان کے جانشین ہیں وہ وزیراعظم پاکستان ہیں اس وقت انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ عوام کی جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ ہے ان لوگوں کی اپنی انڈیویجول طاقت یا ان کی جو سیاسی طاقت ہے وہ پارلیمنٹ سے ہو کر گزرتی ہے اگر وہ اس کو کراس کریں گے اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر جس طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لینگ میں اتپڑ ہی نہیں ہے کہ وہ لندن میں نام ڈیسائیڈ کریں اور یہاں آ کر اس کا نوٹفیکیشن کریں نام تو انہیں اسلامباد سے ہی ملے گا نام تو انہیں پاکستان سے ہی ملے گا تو پھر انہیں یہ تپڑ پیدا کرنا ہوگا انہیں یہ حمد جمع کرنا ہوگی کیونکہ اگر یہ نظریاتی ہو جاتے ہیں تو انہیں پھر مستقل بنیادوں پر نظریاتی رہنا چاہیے اپنی مرضی کا ٹائم اینڈ پلیس چوز نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم نظریاتی ہیں اور اب ہم نظریاتی نہیں ہیں تو نظریات کا کوئی وقت نہیں ہوتا نظریات پھر مسلمہ ہوتا ہے اور اس حقیقت کو آپ مان لیں کہ اگر آپ نظریاتی نہیں ہیں تو پھر آپ یہ ڈھونگ رجانا بھی بند کر دیں لیکن خدا کے لیے اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دیں پارلیمنٹ کو مضبوط ہونے دیں